بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناس اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین اس ویڈیو کے اندر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال افغانستان سے متعلق نئی خبریں نئی اپ ڈیٹس اور معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے ناس اکام پنشیر کو افغان طالبان نے اگرچہ فتح کر لیا ہے افغان طالبان کا وہاں پر کنٹرول بھی ہو چکے ہیں اور افغان طالبان نے مرکزی جو دار الحکومت ہے اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس پر بھی قبضہ کر لیا ہے لیکن باغیوں کی جانب سے جو باغیوں کا سردار ہے بالخصوص سے وہ طالبان کو دھمکی دے رہا ہے کہ وہ ابھی بھی پنشیر کے اندر موجود ہے اور اس کی فوج بھی اس کے ساتھ موجود ہے طالبان کے ساتھ ہم لڑائی کریں گے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں چیہاں نفسی کام احمد زیا مسود ہے جو احمد شاہ مسود کا بیٹا ہے اس کا ایک تازہ آڈیو بیان نشر ہو رہا ہے جس کے اندر اس نے یہ بات کہی ہے کہ پورے افغانستان کے لوگوں کو میری مدد کرنی چاہیے طالبان کے خلافے باہر نکل آنا چاہیے بغاوت کرنی چاہیے اور سیول نافرمانی کرنی چاہیے چاہے افغانستان کے اندر رہنے والے لوگ ہوں یا افغانستان سے باہر رہنے والے لوگ ہوں ان سب کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے طالبان کو افغانستان پر حکومت کرنے نہیں دیں گے اور افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو بھی چلنے نہیں دیں گے لہٰذا افغانستان کے لوگ ہمارا ساتھ دیں آزادی کے لیے اور اسی طرح سے طالبان کے قبضے سے نجات حاصل کرنے کے لیے احمد زیا مسود کا یہ بیان اس کے فیس بک اکاؤنٹ سے بھی نشر کیا گیا ہے اور اسی طرح سے دیگر جگہوں پر بھی نشر ہو رہا ہے ناظرین کام احمد زیا مسود جو احمد شاہ مسود کا بیٹا ہے اس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یا تو یہ پنشیر کے اندر کہیں پر چھپا ہوئے ہیں یا پھر یہ پنشیر سے بھاگ کر کسی اور ملک چلا گیا ہے جہاں پر یہ امراللہ صالح کے ساتھ مل کر پناہ لیے ہوئے ہیں لیکن بھارہال احمد شاہ مسود یہ کہتا ہے کہ میں پنشیر کے اندر موجود ہوں اور میری فوجیں بھی یہاں پر موجود ہیں ناظرین کام یہاں پر ایک اور وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ احمد شاہ مسود کے نام احمد شاہ مسود کا جو بیٹا احمد زیا مسود ہے جسے احمد شاہ مسود جونئر بھی کہا جاتے ہیں اس کا ٹیوٹر پر اس کے دو اکاؤنٹ ہیں لیکن وہ دونوں اکاؤنٹ جالی بتائے جا رہے ہیں فیک بتائے جا رہے ہیں اور فیس بک پر اس کے اکاؤنٹ کو اصلی بتائے جا رہا ہے تو بھارہ ناظرین کام احمد زیا مسود طالبان کی مخالفت سے تاہال باس نہیں آ رہا ہے افغان طالبان کی جانب سے اسے کئی بار آفر بھی کی گئی تھی کہ وہ سرندر کر جائے تو اس کے جائز مطالبات مانے جائیں گے لیکن چونکہ یہ سرندر نہیں کر رہا ہے بغاوت پر طلع ہوئے ہیں تو اسے ضرور طالبان کے ہاتھوں شکست بھی ہوگی شکست ویسے ہو چکی ہے یا تو طالبان کے ہاتھوں یہ شخص مارا جائے گا یا پھر گرفتار ہو جائے گا اگر پنشیر کے اندر موجود ہے لیکن بھارہ ناظرین کام افغانستان کے اندر ہے یا افغانستان سے باہر طالبان کے جتنے دشمن ہیں وہ جس طرح سے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں بھی حکومت میں شامل نہ کیا گیا تو ہم بھی طالبان کے خلاف بغاوت کروائیں گے تو احمد شاہ مسود کے بیٹے کی جو دھمکیاں ہیں وہ بھی اسی طرح کی دھمکیاں ہیں نہ تو جنرل دوستم طالبان کا کچھ بگاڑ سکے ہے نہ ہی اشرف غنی کچھ بگاڑ سکے ہے اور نہ ہی امر اللہ صالح کچھ بگاڑ سکے ہے یہاں تک کہ ناظرین کام حامد کرزائی عبداللہ عبداللہ اور دیگر لوگ بھی طالبان کی مخالفت سے طالبان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے ہیں تو اس لئے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پنشیر کے اندر احمد زیا مسود چاہے افغانستان کے لوگوں کو باہر نکالنے کا کہیں لیکن لوگ باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ لوگوں کو امن ملے ہے سکون ملے ہے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان نے ہی امن قائم کر کے دکھایا ہے اور افغانستان کے اندر جنگ کو ختم کر کے دکھایا ہے لہٰذا لوگ افغانستان کی عوام وہ اب ایک کرپ لوگوں پر اور ان کے بوسیدہ ناروں پر قطن اعتبار نہیں کریں گے اس کے لئے براہ سے کہ ہم افغانستان کے حوالے سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے جو پنشیر کے حوالے سے خبر سامنے آ رہی ہے طالبان کے ترجمان ہیں سبیح اللہ مجاہد ان کا ایک بیان نشر ہوئے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فہیم دشتی جو عبداللہ عبداللہ کا بھانجا بھی تھا اور یہ سپوکس پرسن تھا احمد زیا مسود کا جس کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ طالبان کے حملے میں مارا گیا ہے لیکن طالبان ترجمان کا بیان نشر ہو رہا ہے کہ یہ اندرونی لڑائی کے اندر مارا گیا ہے طالبان نے اس دن نہیں مارا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ باغیوں کے اندر بھی لڑائی ہو رہی ہے اور باغی آپس میں بھی ایک دوسری کے خلاف لڑ رہے ہیں اس کے لئے نظرکہ میں ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے طالبان کے جانب سے ویڈیو بھی نشر ہو رہی ہے کہ پنشیر کے اندر طالبان کے سامنے باغیوں کے سرنڈر کرنے کا سلسلہ جاری ہے تیس کمانڈر باغیوں کے اور دو سو سے زائد باغیوں کے دیگر اہلکار طالبان کے سامنے ہتیار ڈال کر سرنڈر ہوئے ہیں اور ان سے طالبان کو بھاری اسلحہ مال غنیمت کے طور پر ملے ہے اور ان باغیوں کو جو سرنڈر ہوئے ہیں ان کو طالبان نے پانچ پانچ ہزار افغانی روپے دے کر انہیں گھروں کو روانہ کیے ہیں اس کے لئے نظرکہ میں ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان نے پنشیر کے اندر جو احمد زیا مسعود احمد شاہ مسعود کا جو گھر ہے اور امراللہ سالے کا جو گھر ہے اور اسی طرح سے جو ان کے ذاتی ہیلی کاؤپٹرز تھے جو ان کے استعمال میں تھے اور ان کی دیگر جو گاڑیاں تھیں وہ طالبان کو مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی ہیں افغان طالبان کو پنشیر کے اندر درجنوں سیکڑوں گاڑیاں ٹینک کے ہیلی کاؤپٹرز اور چھوٹا بڑا اسلحہ حاصل ہوئے ہیں ناظرکہ میں ایک اور خبر پنشیر کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے کہ فاتح پنشیر اور فاتح شمال قاری فزیہ الدین جو طالبان کے مشہور کمانڈر ہیں جنہوں نے شمال علاقوں کو فتح کیا ہے انہوں نے اپنا ویڈیو پیغام جاری کر کے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ میرے بارے میں جو خبر چلائی گئے کہ میں شہید ہو گیا ہوں میں زندہ ہوں اگر اچھا شہادت میرے لئے ایک فخر کی بات ہے لیکن دشمن کا پروپیگنڈہ ہے میں زندہ ہوں اور ہمارے لوگ پنشیر کے اندر موجود ہیں اور میں بھی پنشیر کے اندر موجود ہوں اس کے علاوہ ناظرکہ میں ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے صوبہ پنشیر کے اندر جو باغیوں کو شکست ہوئی ہے اس پر سب سے زیادہ تکلیف بھارت کو ہو رہی ہے بھارت کا میڈیا چھوٹی خبریں چلا رہا ہے یہاں تک کہ جھوٹی تصاویر کو ویڈیوز کو بھی بھارت کے بڑے بڑے چینلز پر دکھایا جا رہا ہے احمد شاہ مسود کے نام سے ایک چھوٹا ٹوٹر اکاؤنٹ ہے اس پر ایک تصویر نشر کی گئی اور اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پنشیر کے اندر جو باغی تھے انہوں نے پاکستان کے ایف سولہ تیارے کو مار گرائے ہے اور یہ تصویر بقاعدہ احمد شاہ مسود کے ٹوٹر اکاؤنٹ سے نشر ہوئی اور اس پر بھارتی میڈیا کے اندر خبریں چلیں کہ پاکستان کے جہازوں کو باغیوں نے گرا دیا ہے پاکستان کے جہاز وہ پنشیر کے اندر جا کر باغیوں پر ممباری کر رہے ہیں حالانکہ ناصفی کام جو تصویر نشر کی گئی ہے یہ چھوٹی تصویر تھی دراصل یہ تصویر ہے امریکہ کے ایف سولہ تیارے کی جو امریکی فوج کے زیر استعمال تھا اور دوہزار اٹھارہ کے اندر یہ تیارہ گر کر تباہ ہوا تھا اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تصویر ہے پنشیر کے اندر کی جہاں پر باغیوں نے پاکستان کے جہاز کو مار گرائے ہیں حالانکہ ناصفی کام پاکستان کی جانب سے نہ تو کوئی جنگی جہاز پنشیر کے اندر بمباری کے لئے بھیجا گیا ہے اور نہ ہی پاکستان کا کوئی فوجی پنشیر کے اندر جا کر لڑا ہے لیکن بھارت کو تکلیف ہو رہی ہے کہ پنشیر کی ازادی دراصل پاکستان نے کروائی ہے یہاں تک کہ بھارت کا میڈیا اور بھارت کی حکومت تو یہ بھی تصور کرتی ہے کہ پورے افغانستان میں امریکیوں کو شکست دینا اور بھارت کو ہرانا اور اسی طرح سے کابل فوج کو اور حکومت کو گرانا یہ بھی پاکستان کی وجہ سے ہوئے ہیں اور پاکستان نہیں یہ سب کچھ کیا ہے اگر بھارت کا میڈیا یہ بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت یہ بات تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو افغانستان کے اندر شکست سے دوچار کر دیا ہے اور امریکہ کو بھی شکست سے دوچار کر دیا ہے اگر بھارت کی بات درست مانی جائے لیکن بہرحال افغان طالبان نے اپنی جنگ خود لڑی ہے افغان طالبان کا ساتھ ضرور دیا گیا ہے لیکن افغان طالبان کی قربانیاں اور افغان طالبان کا جو جہادفی سبیل اللہ ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں کامیابی عطا کی ہے تو بھارت کے میڈیا پر جالی تصویریں دکھا کر جالی ویڈیوز دکھا کر یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے واویلہ مچائے جا رہا ہے کہ پاکستان کے جنگی جہاز پنشیر کے اندر بمباری کرتے رہے ہیں باغیوں کے خلافے آپریشن کرتے رہے ہیں اور باغیوں کو جو شکست ہوئی ہے اس کے پیچھے پاکستانی فوج کا ہاتھ ہے یہ بھارت کے میڈیا پر چیخ و پکار جاری ہے اور اسی طرح سے سہیونی میڈیا کے اوپر بھی یہی چیخ و پکار جاری ہے لیکن پاکستان نے اور افغان طالبان نے اس کی تردید کی ہے افغان طالبان کے جانب سے کہا گیا ہے کہ پنشیر کو ہم نے خود فتح کیا ہے اس کے علاوہ ناصرکہ میں ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ پنشیر کے اندر عاملاں وہاں پنشیر کے ہی گورنر کو لگایا جائے گا اور اس کے لیے جلد اعلان کر دے جائے گا جبکہ جو پنشیر کے باقی لوگ ہیں جو عوام ہیں ان کو طالبان کے جانب سے اتمنان دلائے گیا ہے کہ انہیں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی افغان طالبان ان کی جان و مال کی عزت عبرو کی حفاظت کریں گے افغان طالبان کہتے ہیں کہ پنشیر کے اندر جو لڑائی ہوئی ہے اس کے اندر کسی بھی عام شخص کو یا عام شہری کو نقصان نہیں پہنچا ہے صرف باغیوں کو نقصان پہنچا ہے باغی گرفتار بھی ہوئے ہیں باغی ہلاک بھی ہوئے ہیں اور باغی زخمی بھی ہوئے ہیں جبکہ ناظریکام دوسری طرف سے پاکستان کے وزیر خارجے ہیں شیخ رشید ان کا ایک تازہ بیان سامنے آ رہا ہے کہ بھارت انڈی ایسے افغانستان کے اندر ناکام ہو گئے ہیں ان کا گٹ چوڑ ناکام ہو گیا ہے اور اسی طرح سے بھارت کے جو 66 قیم تھے افغانستان کے اندر وہ بھی تباہ ہو گئے ہیں اب پاکستان کا بورڈر اور پاکستان کی سرحد محفوظ ہو گئی ہے تو اس سے ناظریکام آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب پاکستان پر جو حملے افغانستان کی سرزمین سے روزانہ ہوتے تھے اب انشاءاللہ وہ حملے پاکستان پر نہیں ہوں گے اور افغانستان کی سرزمین بھی محفوظ ہوئی ہے بھارت کی سادشوں سے اور اسی طرح سے پاکستان کی سرزمین بھی محفوظ ہو گئی ہے بھارت کے میڈیا چینل پر پنشیر کے حوالے سے افغان طالبان کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ کچھ ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ یہ ویڈیوز بھی دیکھیں اور اس کے بعد اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجئے کہ بھارت کا میڈیا صرف چھوٹ پھیلا رہا ہے یا پروپیگنڈا کر رہا ہے یا واقعی درست خبریں پھیلا رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیے گا کہ افغان طالبان کے خلاف ہے کیا پنشیر کی بغاوت ہے یا پنشیر سے یا جس طرح سے احمد شاہ مسعود نے کہا ہے کہ لوگ ان کے حق میں نکلیں کیا واقعی لوگ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے اس حوالے سے اپنی رائے بھی دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو 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 پر ٹوٹر پر فیس بک پر انسٹرگرام پر ہر جگہ پر لازمی نشر کریں تاکہ لوگ حقائق معلوم کر سکیں ان لوگوں کو کہیں کہ وہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ٹوٹر اکاؤنٹ غلام نبی بندی کو بھی فالو کر لیں وہاں بھی آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی تو آخر میں آپ یہ ویڈیو دیکھئے اور مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بریکنگ نیوز کمیگن سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے اور پانشیر سے آرہی ہے جہاں پر پاکستان نے ہوایی حملے کیے ہیں پاکستانی ائر فورس نے پانشیر میں یہ ہوایی حملہ کیا ہے اور جانکاری یہ مل رہی ہے کہ ریزسٹنس فورس کی لڑائی کو کمزور کرنے کے لیے ریزسٹنس فورس کے علاقے میں ان کے لڑاکوں پر پاکستان کی طرف سے یہ ہوایی حملہ کیا گیا ہے